ووٹیوب اور انفرمیٹیو چینل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہن نبی کریم درود شریف پڑھ لیئے ہماری مجلس زکر میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے بہکنے بھٹکنے سے گمراہ ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کی مشیعت میں جو باتیں درست ہیں اور خیر کا باعث ہیں اپنے کرم سے زبان پر وہ جاری فرمائے اور وہ باتیں جو درست نہیں ہیں اور جو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے پچھلی نشست میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی گئی تھی کہ ایمانیات میں سے ایک لازم مفہوم ضروری مفہوم یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کا پاک دین تمام نظاموں سے تمام ذابطوں سے افضل بہتر اور حق پر ہے احباب سے درخواست ہے کہ متوجہ ہو کے تشریف فرما ہو بالخصوص اپنے موبائل فون وغیرہ بند کر دیں اس سے باقی ساتھی بھی متوجہ ہوتے ہیں آپ کی بڑی انایت کہ پورے کا پورا دین نہ صرف یہ کہ یہی حق ہے یہی درست ہے بلکہ اس دین کے جتنے بھی اجزاء ہیں جتنے بھی احکامات ہیں جتنے بھی حصے ہیں ہر ہر حصہ دنیا بھر کے نظاموں سے ذابطوں سے طریقوں سے افضل اور بہتر ہے آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ بالخصوص اقائد اور ایمانیات کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک صدق کی طرح ہوتی ہے اسے بہت دھیان سے سنیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں اور بار بار اس کا مذاکرہ کریں اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کوشش کی جاتی ہے کہ الفاظ ایسے استعمال ہوں کہ مفہوم اور معانی بدل بدل نہ پائیں اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ کے بدلنے سے جو مفہوم ہے وہ ادا نہ ہو بلکہ اس سے ہٹ کے کوئی اور مفہوم ادا ہو آپ حضرات اس حوالے سے بطور خاص متوجہ رہیں اضافی توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ بہت اہم سبق ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ماحول اس وقت ہمیں میسر ہے وہ ماحول نہ صرف یہ کہ اخلاقیات کی درستگی کے حوالے سے سازگار نہیں ہے شخصیت سازی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ موافق نہیں ہے بلکہ عقائد اور ایمانیات کے حوالے سے جو بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں یہ ماحول ان سے بے خبر رکھنے میں بے انتہا معاون ہے یعنی ہم نے سب سے اہم چیز کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ بس گھر میں جو دیکھا ماں باپ سے سنا وہی کافی ہے ایمانیات کا سلسلہ مکمل ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ اسکولوں میں اس حوالے سے کچھ پڑھایا جاتا ہے نہ کالیجوں میں نہ یونیورسٹیوں میں اور نہیں ہمارے دوست احباب کا کوئی ایسا حلقہ اور ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ اس موضوع پہ فکرمندی کا اظہار ہو اور ہمیں ضروری اور مطلوبہ مواد اس حوالے سے ہمیں میسر ہو ایک بچے نے آنکھ کھولی شعور کی سطح پہ پہنچا اور عمر کے مختلف مراحل کو طے کرتا چلا گیا اسکول کالیج یونیورسٹی یہاں تک پہنچ گیا ہے اس کو یہی معلوم نہیں کہ آخرت میں کامیابی کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں نہ صرف یہ کہ معلوم نہیں بلکہ اس کو فکر ہی نہیں اور صرف اسے ہی فکر نہیں اس کے ماں باپ کو بھی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے علیہ عزباللہ یہ کتنی بڑی جسارت ہے فَمَا أَصْبَرْهُمْ عَلَى النَّارِ کتنی بڑی جسارت ہے کہ ہر روز ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہوا فلاں دنیا سے چلا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں اپنے کندوں پہ چھوڑ کر کے آتے ہیں یا تم عزباللہ یہ سمجھ لیا ہے کہ بس مر گیا اور ختم ہو گیا سب کچھ مٹی میں دبا دیا ہے بس حالانکہ ایسا نہیں ہے سرکار عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قبر کو مٹی کا دھیر مت سمجھو یہ کسے مخاطب کیا جا رہا ہے ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ قبر کو مٹی کا دھیر سمجھ رہے ہیں فرمایا کہ قبر کو مٹی کا دھیر مت سمجھو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزق کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کے لیے ہے کہ جس کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد بھی ایک سلسلہ ہے جو جنت کا یقین تو رکھے نصاب بھی ایسے مزامین پر مشتمل ہے جس میں عقائد کی گنجائش ہی نہیں ہے نظام بھی ویسا ہے پڑھانے والے بھی ویسے ہیں پڑھانے والوں کے اپنے ایمانیات کا سلسلہ درست نہیں ہے پھر ذرائع اولاق جو ہیں ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے اس پہ جو مواد جو غالب مواد ہے وہ سارے کا سارا حوصلہ شکنی والا ہے تو کیا سیکھا مجھے دس دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگلا جملہ میں کیسے ادا کروں کیا حاصل ہوا کیا سرمایہ ایمان پلے ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا اس کے فکر مندی ہے جبکہ ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ کی ضرورت نہیں ہے یہ انسانوں کی ضرورت ہے وہ بے پروازات ہے اور ذہن ہمارا ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہ دین ایمانیات آخرت قیامت جنت یہ مولویوں کی باتیں ہیں پہلے جہالت کے حوالے سے یہ مفہوم تھا کھالے پلے موجوڑا اور اب نامنہات جو تعلیمی ترقی ہے اس میں اس کو بطور خاص فوکس کیا گیا ہے اب ایک لڑکا ایجنسٹری سے فارغ ہوتا ہے وہ سمحالہ نہیں جاتا وہ پوچھتا ہے دین کیا ہے ایمان کیا ہے آخرت کیا ہے کسی جس کو تسلیم نہیں کرتا ایسا نہیں کہ وہ اس کو ضرورت ہے پوچھنے کی ایسا ماحول دیا گیا ہے کہ وہ تنزل بات کرتا ہے اسی پر صرف افسوس نہیں افسوس اس پر اس سے زیادہ ہے کہ اس کے ماباب کو فکر مندی نہیں ہے وہ بہت مطمئن ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا میرا بیٹا انجینئر بن گیا میرا بیٹا آئی ٹی کا ماہر ہو گیا آپ معاشرے میں کریل کر دیکھ لیجئے اگر آپ انہیں انتہائی سنگین مفہوم بتائیں کہ جناب اگر یعنی یہ تو دور لگی ہوئی نہیں کہ ہمارا بچہ ملک سے باہر چلا جائے ایک صاحب نے اپنے بچے کو میں جاندوچ کے جنس کے حوالے سے بھی اور فرد کے حوالے سے بھی شناعت کو مخفی رکھ رہا ہوں ظاہر ہے کہ کسی کو شرمندہ کرنا مقصد تو نہیں ہے انہوں نے اپنے بچے کو ملک سے بھار بھیجنا تھا تم اسے آکے مشورہ کیا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ استخارہ کر لیں اور میں نے اس لیے کہا کہ ظاہر ہے کہ ایک نسبتاً بہتر ماحول کے مقابلے میں آپ بالکل تاریخ ماحول میں بھیجیں گے تو وہاں کیا بچے گا ہمارے مولانا قاسمی صاحب جرمنی میں رہ کر آئے ہیں اغیار تو اغیار جو مسلمانوں کی صورتحال بتاتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں بیٹے بیٹیاں بڑے ہو گئے ہیں نہ وہ اسلام پر ہیں نہ وہ کسی اور یہ سمجھے کہ خیر اور اخلاق پر ہیں ماں مسلمان ہیں باپ مسلمان ہیں بیٹے عیسائی ہیں بیٹیاں عیسائی ہیں صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ انہیں کچھ کہنے ہی سکتے ہیں ظاہر ہے کس سے کہیں زیادہ خبریں آپ کے علم میں ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دور لگی ہوئی ہے ہر شخص کو آپ پرے دلیں آلہ تعلیم کے نام پر یا بہتر کمائی کے عنوان کے حوالے سے وہاں زیادہ تنخواہ ملتی زیادہ پیسے ملتی کسی سے پوچھ لیں اس مجلس ذکر میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھ لیں باہر جانے کو تیار کتنی بھاری اور کتنی بڑی قیمت چکانی پڑھ رہی ہے کبھی غور کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو باہر انگلینڈ بھیجنا چاہتا ہوں تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس کے خارہ کر لیں وہ میں نے اس لیے کہا ان سے کہ میرے لیے بڑے محترم تھے میں ان سے کہوں گا کہ آپ نہ بھیجیں تو ان کا خیال لے تھا میں بہت سمجھدار ہوں میں بڑا لکھا ہوں تو اب یہ لمبہ چڑھا لیکچر دیں گے کہ جی وہاں کے حالات یہ خراب ہیں فلاہیں فلاہیں تو میں نے اس کا بہتر طریقہ یہ سمجھا کہ ان سے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں اور استخارہ کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے حق میں خیر ہے اللہ کی طرف سے وہ سامنے آ جاتی ہے اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ پاک کی مشیعت یہ سامنے آتی کہ اس کام کو نہ کیا جائے توجہ کے ساتھ دیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے استخارہ نہیں کرنا مطلب واضح تھا کہ استخارہ میں اگر منع آ گیا یعنی یہ ہو گیا کہ آپ نہ جائیں تو ہم نے تو بھیجنے بھیجنے یہ صورتحال ہے کس سے گلہ کریں کس بات کا گلہ کریں آپ معلوم کر لیں اچھا خاصہ سمجھ دار شخص ہوگا نمازی ہوگا اسے تنہائی میں بات کر لیں کہ آپ کو فلا کفریہ شیق اختیار کرنی پڑے گی آپ کے بیٹے کو امریکہ کا ویزہ مل جائے گا وہ تنہائی میں فوراً آپ سے ہاں کر دیں گا اللہ ماشاءاللہ کوئی اکہ دکہ ہو تو یہ صورتحال ہے اور پھر پاس بہت سے دلائل ہوتے ہیں کوئی بات نہیں پھر توبہ کر لیں گے اتنا سستا اور اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا دن اور پھر مغرب موقع بموقع مسلمانوں کو عقائد کے حوالے سے چیک کرتا رہتا ہے دیکھئے پچھلی دنوں ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا کہ امریکہ میں ایک چرچ ہے اس چرچ میں جمعے کے دن اس کی جو انتظامیہ ہے وہ چرچ کو خالی کر دیتی ہے اور جمعے کے دن وہاں پہ جمعے کی نماز باجمات ہوتی ہے باقائدہ اس میں دکھایا گیا کہ اس میں انہوں نے صفحیں بچھائیں اور وضو کا انتظام بھی علیہ دیس ہے اب اس نے اس کی تھوڑی سی انہوں نے تاریخ یہ بتائی کہ مسلمانوں کے پاس جگہ نہیں تھی تو نماز اور جمعے کی ضرورت پیش آئی تو چرچ انتظامیہ سے ملے اور ان سے کہا کہ ہمیں نماز کی ضرورت ہمیں نماز کی ضرورت ہے تو انہوں نے بڑے کشادہ دیلی سے کہا کہ جی جی تشریف لائیے اور یہ اب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر چند لوگوں کہ انہوں نے تاثرات بھی سنوائے کہ جی کیا بات ہے کیا کہنے بڑے اچھے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ ویڈیو وائس آف امریکہ ایک نشریہ آتی یہ دارہ ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پہ جاری کی دنیا میں شیئر ہوئی اس طرح پھر جو مختلف تفسرے اور تجزیے تھے ان میں برکسرت یہ چیز مل رہی تھی مسلمان اس پر تفسرہ کرنے کیا مسلمانوں کو بھی یہ توفیق ہے اب یہ اتفاق نہیں یہ ویڈیو اسی لیے بنائی گئی تھی کہ اس پر اس طرح کے تفسرے ہو اور ہم اتنے جہالت زیادہ ہیں کہ تفسرہ کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں اس تفسرے کے نتیجے میں ہم ایمان سے ہاتھ تو نہیں دھو رہے یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں میں بھی یہ اخلاقی جورت ہے کہ وہ عیسائیوں کی عبادت کے لیے مسجد خالی کر دیں اب اس کے پیچھے سازش کیا ہے وہ سنیے بھئی تمہارا تو مذہبی محفوظ نہیں عیسائی مذہب انجیل جو نازل ہوئی انجیل جو ملی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام کو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہے اور وہ جو انجیل جو اللہ کی طرف سے تھی جس میں تبدیلی نہیں ہوئی وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی لیکن اس پر جو عمل ہے اب منسوخ ہو چکا یہ ہمارا ایمان ہے تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام کو ملی وہ جو جیسی اللہ نے عطا فرمائی اس کے جو مذہبین محفوظ ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام نبی برحق ہیں اللہ تعالیٰ کے انتہائی نیک پاکیزہ بندے ہیں مخلوق میں جو سب سے بہتر مخلوق انبیاء کی ان میں سے ایک ہیں اور ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ یہ ہے کہ انجیل کی بیعدبی تورات کی بیعدبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام کی بیعدبی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام کی بیعدبی یا کسی نبی اور رسول کی بیعدبی اگر کوئی شخص کرتا ہے تمام تر نیکیوں سمیت وہ شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم اس وقت جس عیسائی مذہب کو لیے پھر رہے ہو یہ تو مکمل اور درست ہے ہی نہیں تمہارے پاس اگر سو نسخے ہیں انجیل کے تو ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہے اتنی تحریف تم کر چکے ہو ہر زمانے میں اپنی ضرورت کے مطابق اس میں احکامات کو بدلتے رہے ہو دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا تصور ایمان اتنا سستا اتنا چھوٹا اور گھٹیا ہے کہ تم اپنے چرچ اور اپنے گرجوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہو مسلمانوں میں کوئی ایک بتاؤ جہاں مسلمانوں کو کھانے کو محسر نہیں باوجود انتہائی غربت کے کسی مسلمان نے کوئی مسجد بیچی ہو سمجھ رہے ہیں بھئی کلاس کا فرق ہوتا ہے تم نہ مذہب کے محافظ نہ عبادتگاہ کے محافظ تمہارے ہاتھ تو آتا ہی کوئی نہیں ہے وہ ہمارا موضوع نہیں یہ سارا تم نے ڈھونگ رچایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اپنی واہ واہ کرو اور وہ لوگ کے جو کچھے عقیدے کے ہیں ان کے تاثرات اور ان کے تبصرے کے ذریعے سے یہ تاثر پیش کر سکو کہ مسلمان اخلاقی طور پر کمزور ہیں اخلاقی طور پر اتنی جرت نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ اس سے بھی بڑھ کے جو بات ہے جو آپ میں سے اکثر کے علم میں نہیں ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے امریکہ جرمنی برطانیہ اور دیگر غیر مسلم ممالک کوئی اس سے خطرہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ نمازی بنتے جا رہے ہیں آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی سو فیصد آبادی نمازی ہو جائے امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں برطانیہ کو کوئی تکلیف نہیں مغرب کو برطانیہ کو تکلیف اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس چیز کی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی ملک میں اسلامی نظام نہیں ہونا چاہیے صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام ہو فیصلہ ہو تو کفریہ نظام کے تحت ہو باقی تم جو چاہے کرتے رہو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے سب سے سب سے اہم ترین ذات اپنی سب سے پسندیدہ اور محبوب ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ یہ دینِ مطین تمام کے تمام دینوں پر غالب آجائے اگر فیصلہ ہوگا نظام ہوگا تو شریعتِ متحرہ کے تحت ہوگا دینِ اسلام کے تحت ہوگا تاریخِ انسانی میں تاریخِ اسلامی میں یہ جو سقوطِ کابل اب ہوا جو امریکی وہاں پہ غاصب تھے اس موقع پر افغانستان والوں نے طالبان نے جس اخلاقی بلندی کا مظاہرہ کیا تاریخِ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی سمجھ رہے ہیں جو چند امریکی فوجی پھنس گئے تھے بالاخر انہیں اقرار کرنا پڑا کہ ان کی بحفاظت واپسی میں طالبان نے اپنا پورا کردار ادا کیا مجبور ہوئے اس بات پر دنیا ان کی مدد کرنا چاہتی ہے امریکہ اور برطانیہ کی ایک ہی شرط ہے کہ جس طرح ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش دیگر ممالک میں دیگر مسلمان مسلم ممالک میں یا غیر مسلم ممالک میں ہمارا نظام چل رہا ہے وہ نظام تم تسلیم کر لو کل سے تمہاری غربت ختم ہو جائے آپ سمجھ رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں جو نظام کو چلاتے ہیں کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور دوسرے تیسرے ایک خاص ماحول میں ان کی تربیت ہوتی ہے اس ماحول میں سکھایا جاتا ہے کہ تم ایک عالی مخلوق ہو اور تمہارے سامنے جو افراد ہیں ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے بڑھ کر نہیں ہے یہ باقاعدہ ان کو تربیت دی جاتی ہے ان کو جوتے کی نوک پہ رکھو ہزار جلوس نکال لیں فیصلہ تو انہی عدالتوں میں ہوگا جن عدالتوں میں مسجدوں کو مصوار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے فیصلہ تو انہی عدالتوں میں ہوگا ہے جن کے جج کھڑے ہو کے پشاپ کرتے ہیں جن کے ججوں کو پاکی کا علم ہی نہیں ہے اب کچھ بھی کر لیں نظام تو یہی ہے اس لئے آپ کی عبادت سے امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں امریکی چرچ میں اگر نماز پڑھ لی ہے امریکہ میں ایک لاکھ نہیں دو لاکھ نہیں دس کروڑ مسلمان ہوگا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فیصلہ تو ہمارے ہی ہوگا نظام تو ہمارے ہی چلے گا تو افراد کے بڑھنے سے دین کا غلبہ نہیں ہوا کرتا نمازیوں کے بڑھنے سے دین کا غلبہ نہیں ہوا کرتا دین کا غلبہ نظام کے نافذ ہونے سے دین کو بطور نظام اختیار کرنے سے ہوا کرتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی اب تو چوموں کی جنگ ہے ہر طرح سے وہ یوں سمجھیں کہ اخلاقی دیوالیہ کا شکار ہو چکے ہیں آپ مازلنا مصنون چہرے کو اس نے قابل نفرت آپ کے معاشرے میں بنا دیا ہے مصنون لباس کو اس نے قابل نفرت بنا دیا ہے مومن ماں اور مومن باپ کہاں پیدا ہونے والا بچہ عیسائی لباس کو فخر کی علامت سمجھتا ہے عیسائی نظام کو فخر کی علامت سمجھتا ہے تو فکرمندی کی ضرورت ہے اور صرف فکرمندی نہیں ہمارے گرد و پیش ہمارے اطراف میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں ہمارے روحانی بہن بھائی ہیں دین خیرخواہی کا نام ہے انتہائی نرمی کے ساتھ صرف تفسیرہ کر دینا کافی نہیں ہے صرف برا بھلا کہہ دینا کافی نہیں ہے جہاں جہاں تک ہمارا دائرہ ہے اگر ہم استاد ہیں تو ہمارے شاگر اور اگر ہم معاشرے اور محلے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو تیمم کرے اور تیمم کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو اس عمل کے بعد پاک قرار دیا ہے تیمم میں تین فرض ہیں سب سے پہلا فرض نیت کرنا ہے دوسرا فرض یہ ہے کہ مٹی پر یا رید پر یا مٹی کی جنس کی جو دیگر جو اقسام ہیں ان میں سے کسی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے اور انہیں تھوڑا سا آگے اور پیچھے ایک جانے بھر کر دے کہ اچھی طرح میں اس کے اجزاء ہاتھ سے منسلک ہو جائیں اس کے بعد چاہے تو تھوڑا سا جھاڑ لیں اور پھر اپنے چہرے پر ان ہاتھوں کو اس طرح سے پھیریں کہ وہ حصہ کے جو وضو میں چہرے کا دھونے کے لیے ضروری تھا اس حصے پر پورے کا پورا ہاتھ پھیر جائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے جہاں پہ کہیں شبہ رہ جائے تو وہاں پہ دوبارہ سے ہاتھ پھیر لیں پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پہ ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد دونوں بازو جہاں تک دھوئے جاتے ہیں وہاں تک ان ہاتھوں کو پھیریں اور یہ ذہن میں ہو کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے اور اگر کہیں شبہ رہ جائے تو وہاں دوبارہ سے ہاتھ پھیر لیں بس یہ تین فرائض ہیں انہیں پورا کرنا ہے اور اب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک شمار ہوگا اب یہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے مسجد میں بھی داخل ہو سکتا ہے تلاوت بھی کر سکتا ہے یہی احکامات خواتین کے لئے بھی ہیں نیت کے حوالے سے جہاں پہ بھی وہی مفہوم ذہن میں رکھیں کہ نیت کا جو سب سے جامع تصور ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکی کی نیت کر رہا ہوں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نیت کے الفاظ کسی بھی قسم کے ضروری نہیں ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں بس دل میں یہ تصور میں لے آئے کہ میں اس عمل کو اختیار کر رہا ہوں اس کے لئے الفاظ کا اختیار کرنا ضروری نہیں ہے البتہ اگر کسی کو سمجھانا اور سکھانا مقصود ہو تو جب تک وہ سیکھ نہ پائے اس کو متوجہ کرنے کنی الفاظ بتائے جا سکتے ہیں لیکن اس کو بھی اس کے سامنے بھی وضاحت کر دی جائے یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مٹی کی جنس پر تعمم کرنا ضروری ہے یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں پر تعمم ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بہت ہی آسان کلیا ہے کہ مٹی کی جنس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کسی پر بھی اگر تعمم کیا جائے تو تعمم ہو سکتا ہے مٹی کی جنس کیسے پتہ چلے وہ چیز کی جس کو جلائے جائے تو جلے نہیں اور جس کو پگلائے جائے تو پگلے نہیں وہ مٹی کی جنس کہلاتی ہے اس میں مٹی بھی ہے ریت بھی ہے چونہ بھی ہے یہ سب چیزیں ہیں اور اس میں اینٹ چونکہ وہ مٹی کی جنس ہے چاہے وہ پکی اینٹ ہو یا کچھ اینٹ ہو اس پر بھی تعمم کیا جا سکتا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو زمین کی جنس میں سے جو چیزیں ہیں ان پہ گرد و غبار کا ہونا بھی شرط نہیں ہے بلکل صاف ستھا یوں سمجھیں کہ اگر ایک اینٹ کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے تو اس پر آپ تعمم کر سکتے ہیں اسی طرح سفیدی اگر دیوار پہ ہوئی ہے اور اس پر آپ تعمم کرنا چاہیں بلکل صاف ستھری دیوار ہے تو اس پر بھی تعمم کر سکتے ہیں البتہ اگر پینٹ ہوا ہے تو پینٹ جو ہے وہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے اس پر جو تعمم کیا جائے گا وہ درست نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک دیوار ایسی ہے کہ اس پر پینٹ ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے یا لکڑی ہے کہیں پہ لکڑی کا بڑا سا تختہ ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی مٹی کی جنس سے نہیں ہے تو اس پہ اگر ہم تعمم کرنا چاہیں گے تو اس کے ذریعے سے تعمم نہیں ہوگا لیکن اگر اس پہ گرد و غبار کی ایسی تہ جمی ہوئی ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں تو ہاتھ کے نقوش اس پہ نظر آنے لگیں اتنی گہری اتنی دبیز تہ اس پر ہے تو اس پر بھی تعمم کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ اختصار سے کچھ مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے مزید تفصیل کے لیے مقامی طور پر جو اہل علم ہیں ان کی خدمت میں عدب سے حاضر ہوں اور ان سے درخواست کریں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ وضوح کے حوالے سے اگلی مجلس میں ایک نقطہ عرض کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضوح میں ایک مرتبہ آزا کو دھوئے تو یہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور جو شخص دو دو مرتبہ دھوئے تو اس کو دگنا جرے اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ دھوئے اس کے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا کمال کا ہے دو مرتبہ دھوئے تو دگنا جر ہے اب اس کا تسلسل یہ تقاضہ کرتا ہے کہ تین مرتبہ دھوئے تو تین گنا جر ہے یہی سمجھ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بڑی کمال کے بات ارشاد فرمائیں آپ دروس شریف پڑھ لیجیے اور دوبارہ سے متوجہیں جو تین دفعہ وضوح کے بعد جملہ ارشاد فرمایا وہ ایسا کمال کا جملہ ہے کہ اگر مومن کی سو زندگیاں ہو وہ ساری زندگیاں بھی اگر نصار کر دے تو اس جملے کی جو لذت ہے اور اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا اس لذت جیسی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے جو شخص دو دو مرتبہ دھوئے گا اس کو دگنہ عجر ملے گا اور جس شخص نے تین تین مرتبہ وضوح میں آزا کو دھویا تو فرمایا کہ یہ میرا وضوح ہے اگر سرکار یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک لاکھ گنا عجر ملے گا تب بھی محبین کو وہ سکون وہ لذت میسر نہ ہوتی جو اس جملے میں جس میں سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا وضوح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی علم ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں مجھ پر ایمان لانے والے مجھ میں کس قدر فلاں ہیں حضرت اخنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں تواف کر رہا تھا تو ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے انہوں نے ایک واقعہ یاد کروایا اور کہا کہ آپ کے علاقے میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے بھیجا کہ میں جا کر لوگوں کو اسلام کا تعارف کروا ہوں اور لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کروں تو ہم لوگ آپ کے علاقے میں آئے تھے آپ کے قبیلے کو ہم نے دین کی دعوت دی آپ کو بھی ہم نے دین کی دعوت دی آپ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ کی باتوں سے میں علم ہوا کہ اسلام کی دعوت اس سے پہلے بھی آپ کو پہنچ چکی ہے تو ہم نے جب آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بہت اچھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے نبی بھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھی کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو جب ہم بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ہم واپس جب پہنچے تو ہم نے پوری تفصیل اس سفر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیان کی اور آپ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ حضور انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے جناب کی دعوت اور ہماری جو دعوت تھی اس کی تحسین کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ حضرتیں کیا نام ارز کیا تھا اخنف ابن قیص رضی اللہ تعالی یہ خود سنا رہے ہیں کہنے لگے کہ وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے وہ تحسین بھرے الفاظ بارگاہ اقدس میں پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ایک دعا دی اور کہا کہ اللہم مغفر لیل اخنف ابن قیص ایلا اخنف ابن قیص کی مغفرت فرما تو حضرت اخنف ابن قیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے عامال ایک طرف آخرت میں کامیابی کے لیے جو ان الفاظ کا سہارہ تھا نا وہ کسی اور کا نہیں تھا بس یہی تھا کہ عامال ایک طرف لیکن بخشش اگر ہوگی تو سرکار کے انکلمات سے ہوگی حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بارگہ اقدس میں حاضر ہوئے اور بڑے عدب سے اتکے کہ حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور پھر قدر تفصیل سے اتکے کہ حضور میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی ذات سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کا خیال آتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہوں بھاگم بھاگ میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں چہرہ انور کو دیکھتا ہوں تو اٹھن پڑ جاتی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا مسئلہ ہے کیا بات ہے حضور صورتحال یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے آپ کو بھی اللہ کے ہاں جانا ہے اور ہم نے بھی اپنا وقت پورا کر کے حاضر ہونا ہے اور یہ بھی تیشدہ ہے کہ آپ کا جو مقام ہیں وہ تو آپ ہی جانتے ہیں آپ کے مقام کو تو ہم پہنچ نہیں سکتے مرنے کے بعد جب آنجناب بھی جنت میں تشریف فرما ہوں گے اور آپ کی جوتیوں کی برکت سے میں بھی جنت میں حاضر ہوں گا اب سوال یہ ہے کہ جب صحابی کو یقین ہے کہ جنت میں میں داخل ہوں گا تو پھر مسئلہ کیسا آپ سمجھ رہے ہیں توجہ ہے یعنی مسئلہ تو تب ہوتا نا کہ اس بات کا اندیشہ ہوتا کہ میں جنت میں نہیں جا سکوں گا صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جنت میں تشریف فرما ہوں گے اور ہم بھی جنت میں حاضر ہوں گے تو میں مضبون کو روک کر تسلسل کو روک کر یعنی مسئلہ کیسا جنت مل گئی تو صحابی کا ذوق دیکھیں ان کی فنایت دیکھیں ان کی فدایت دیکھیں صحابی یہ کہتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہی کہ جنت تو مل گئی دیدار نہیں ہوگا تو اس جنت کا میں کروں کیا اس لیے کہ آپ کا جو مقام ہے ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو یہاں مجھے یہ سہولت میسر ہے کہ جیسے ہی دل میرے بیچین ہوتا ہے اب میں بھاگا بھاگ آتا ہوں دیدار کرتا ہوں سکون ہو جاتا ہے تو جنت مجھے مل گئی لیکن دیدار نہ ہوا تو پھر کیسے بات بنے گی آپ سمجھ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی علم تھا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں چنانچہ یہ نہیں فرمایا کہ جو تین دفعہ وضو کرے اس کو تین گناہ جھر فرمایا جو تین دفعہ وضو کرے تو یہ میرا وضو ہے میں چاہنے والے کو جو تسکین ہے اس کی اس کی چاہت کے بقدر ہونی چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں حضرت سیدنا نصر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحاب حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہ ارز کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ ما عدد تلا آپ نے قیامت کے کیا تیاری تھی تو ان صحاب نے بڑے عدب سے اور بڑی مسکلت ایک طرح سے جیسے ایک آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے یہ ارز کیا کہ حضور بہت زیادہ عبادات کا سلسلہ تو نہیں ہے بس فرائض کا احتمام ہو جاتا ہے جیسے اللہ کی منشاہ ہے اور جیسے آجناب کا انہماک ہے وہ کسرت نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے جو بہت ہی تسلی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو سنو جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ ہو یہاں بھی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت ہیں اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ صحابی نے اپنی ذات کے حوالے سے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جواب نہیں دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو جواب دیا یہ نہیں فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سوال آپ کا ہے میں رحمت صرف تمہارے لئے نہیں تمام جہانوں کے لئے تو میرا جواب بھی تمام جہانوالوں کے لئے سنو المرء معمن احبا جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسے کتابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی جو خادم رسول ہیں یوں سمجھے کہ سرکار کے گھر میں انہوں نے شعوری آگ کھولی اتنے آپ سے بڑھ کر کون ہوگا جس کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اثر ہوگی وہ یہ فرماتے ہیں کہ زندگی بر کے عمال سے کبھی اتنی تسلی نہیں ہوئی جتنے اس ارشاد کے بعد تسلی کہ اب تو بارے نہیں آرہے ہیں سب کچھ اپنا ہی یہ محبت کا عالم تھا تو ان صحابی نے ارز کیا کہ حضور صورت حال یہ ہے کہ جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی تو پھر کیسے قرار آئے گا اب بڑا خوبصورت سوال تھا یہاں پہ ایک بات اور بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھ پر انبیاء پیش کیے گئے یعنی انبیاء مجھے دکھائے گئے یہ بڑا منفرد موضوع تھا اور بڑا خوبصورت مضمون تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شباہ تھے وہ ایک قبیلے کا نام لیا کہ اس کے جو افراد ہوتے ہیں ان جیسی ہیں اور پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے مجھے تو فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عروہ فرمایا وہ ان کی شباہت یعنی حضرت عروہ کی شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہیں اور پھر آخر میں فرمایا کہ حضرت جبریل کی شباہت حضرت دحیہ جیسی ہیں رضی اللہ درمیان میں ایک بات ہے وہ میں نے جان بوجھ کی روک لی وہ آپ کی خدمت میرس کرتا ہو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے دکھائے گئے ان کی شباہت اللہ اکبر اپنا نام نہیں لیا اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کی شباہت سید الانبیاء جیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یہ دونوں مفاہم بھی ٹھیک ہوتے اللہ مضمون ایک طرف لیکن یہاں کا جو جملہ ہے وہ بطور خاص آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں دکھائے گئے اور ان کی شباہت تمہارے صاحب جیسی ہے نہیں سمجھا تمہارے صاحب سے مراد اپنی ذات مراد اور صاحب اتنا وسیل معنی لفظ ہے اس کے معنی آقا کے بھی آتا اس کے معنی مربی کے بھی آتا اس کے معنی مالک کے بھی آتا حاکم کے بھی آتا تو یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم کی شباہت مجھ جیسی ہے یا اپنا نام لے کر تذکرہ فرمائیں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی شباہت تمہارے صاحب جیسی ہے اس لفظ کی جو لذت ہے اس میں جو محبت ہے وہ کسی اور جملے میں شاید ممکن نہ ہو تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکامل میں سے ایک بزرگ ہوں انہیں یہ علم ہوا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد دو نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے کسی موقع پر کسی نے کہا کہ جو بیٹھ کر نفل پڑھے جاتے ہیں ان کا ثواب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص صحت مند ہو وہ بیٹھ کر نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن بغیر عزر کی اگر بیٹھ کر نفل پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا اور اگر عزر کی بنا پر پڑھے گا تو پھر پورا ثواب ملے گا تو وہ وطروں کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ بیٹھ کر پڑھنے پر تو آدھا ثواب ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سرکار کی محبت میں آدھا ثواب پورے ثواب سے زیادہ لذت والا محسوس ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے ارس کیا کہ آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر کیسے بات بنے گی اب محبت کا یہ انداز اس طرح سے سامنے آیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگا بس تھوڑی دیر بعد حضرت جبری علیہ السلام وحی لکھے نازل ہوئے اور ان صحابی کے سوال پر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک رحمت سے بھرپور ذاتہ اور موضوع بیان فرما گئے آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ نہیں ہوگی تو کیسے بات بنے گی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلے گا اتحاد کرے گا تو پھر قیامت میں وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا حق دار ہوگا وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی زیارت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور پھر فرمایا کہ اتنا ہی نہیں جو جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کے زیارت ہوگی وہ کون لوگ ہیں انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انہم فرمایا ہے وہ نبی جین ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں اور صلحہ ہیں حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ امام الہولیہ شیخ التفسیر حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کئی سال رہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا اور وہ خواب میں نے حضرت اقدس حضرت اللہ علیہ کی خدمت میں ارث کیا حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ خواب بالکل صحیح ہے سچا خواب ہے اور ارشاد فرمایا کہ یہ خواب لکھ کر کے مجھے دو اور تعقید فرمائی اپنے متعلقین کو کہ جب میرا انتخال ہو تو یہ خواب جو تحریر ہے میرے کفن میں میرے ساتھ رکھی جائے خواب یہ تھا کہ والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بحری جہاز ہے اس بحری جہاز میں کئی منزلیں ہیں حضرت اللہ علیہ وراللہ مرقضہو کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی تشریف فرما ہیں اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی اس میں موجود ہوں تو اس میں جو کئی ساری منزلیں ہیں ان میں صلاحہ موجود ہیں سب سے اونچی منزل پر سب سے اعلی منزل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو یہ خواب میں نے حضرت کی خدمت میں ارث کیا تو حضرت نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا تو میں نے ارث کیا کہ حضرت بہت و دوسری منزلوں میں ہیں سب سے اونچی منزل میں ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جو سب سے اونچی منزل ہے یہ اشارہ ہے فرق مراتب کی جانب کہ جو آپ سب سے اونچے ہیں تو سب سے اونچی منزل پر ہی ہوں گے لیکن اہم تلین بات ہے کہ سفینہ تو وہی ہے جس میں سرکار تشریف تو اس خوبصورت اور پور لطف اور پور لذت واقعے کے بعد اس مفہوم کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے تو فرق مراتب تو بہرہ لیکھتی کہتے ہیں لیکن سفینہ وہی ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور آپ کی سنتوں کو پوری دنیا اور دنیا کے طور طریقوں سے بہتر اور بڑھ کر سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخذ عمانا ان الحمدللہ ربی مجھنے کی توفیقی